اگنیویر آرمی برتی دوزار تیس کب ہوگی جی ہاں دوستو کھپی سارے ویدار تھی میرے پاس کمنٹ کرے تھے کہ سر اگنیویر آرمی کی جو دوزار تیس کی جو برتی ہے وہ کب ہوگی تو دوستو میں کمپلیٹ جان کر یہاں پر آپ کو دینے والا ہوں کہ اگنیویر آرمی کی جو برتی ہے جڈی کی ٹریٹسمن کی کلر کی اور ٹیکنیکل کی وہ دوزار تیس کی برتی کب سے اس کے نوٹیفیکس آنے شروع ہو جائیں گی اور اس میں نئے نیم ہے ان کو بھی لاغو کیا جا سکتا ہے جی دوستو ان نیموں کو بھی لاغو کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں بتا دوں کہ ابھی دوزار بائیس یعنی جو دوزار بائیس میں اگنیویر اسکیم لاغو کی گئی تھی ان کی برتیوں کا جو پروشیس ہے وہ چل رہا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار بائیس کی جو برتی ہے اس کا پروشیس ہے وہ آپ کا پندرہ جنوری دوزار تیس تک چلنے والا ہے کیونکہ دوستو پندرہ جنوری دوزار تیس تک آپ کی جو دوزار بائیس کے ج جو لائشٹ بین سے رہنے والا ہے جو لائشٹ بڑھتیاں ہیں جس کا پروسیس چل رہا ہے وہ پندرہ جنوری دوزار تیس تک چلے گا جی ہاں دوستو دوزار تیس کے پندرہ جنوری دوزار تیس تک آپ کا جو دوزار بائس کی اگنیویر بڑھتیاں نکالے گئی ہیں ان کا پروسیس ہے وہ چلنے والا ہے اس کے بعد آپ کے نوٹفیکس نے بجاری ہونے والے اب دوستو یہاں پر جو نئے نیم لاغو ہو سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں کیا نیم لاغو ہو سکتے ہیں اس میں دوستو آپ کو بتا دوں کی اگنیویر جیڈی اور ٹیکنیکل کلر اس میں آپ کو بتا دوں کی کچھ دنوں پہلے بھارتی سینہ اور سرکار کے ایک جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ نینے لیا گیا تھا کہ پہلے ہم انڈین آرمی میں جو بی ایس اپ سی ایس اپ سی ای ایس اپ سی آر پیپ جیس اس ایس ای سی دیڈی میں پہلے اگزام ہوتا ہے پہلے اس ای سی دیڈی میں پہلے فیزیکل ہوتا تھا لیکن ان کا نیم بدل کر اس میں یہاں پر آپ کا اگزام لاغو کر دیا گیا اسی آدار پر یعنی اسی پیٹن کے آدار پر آپ کی آگنیویر آرمی بڑتیوں میں بھی پہلے اگزام ہونے کی سمباؤنا ہے لیکن ابھی اس نیم کو پونتے لاغو نہیں کیا گیا لیکن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں نینے لیا گیا تھا کہ پہلے اگنیویر آرمی کی جو بھی بڑھتیاں ہیں اس میں پہلے اگزام کر دیا جائے اور اس کے بعد آپ کی رننگ ہو پر دوست میں بتا دوں کہ آپ کا اگر یہ نیم لگو ہوگا تو وہ نوٹیپیکیسن آپ کو دو زار تیس کے سروات میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن ابھی تک انڈین آرمی کی اوپیشل ویب سائٹ پر کوئی بھی نوٹیپیکیسن ایسا زاری نہیں ہوا ہے نہ ہی ایسا کوئی نوٹیپیکیسن نہ ہی نیوز بارتیسن اگر طرف سے نہ ہی سرکار کی طرف سے ایسا نیوز آئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بتا دوں آپ ساتھ ساتھ میں پیپر کی بھی تیاری کرتے رہیے اور رننگ کی بھی لیکن دوستو یہ بھی تہہ ہے کہ جلد ہی جو بارتیس سرکار ہے اور جو بارتیسن ہے وہ آپ کا جو اگزام ہے پہلے نہیں کرنے والی ہے وہ اس لیے کیونکہ اگنیویر جو آپ کی اسکیم ہے اس پر پہلے ہی خفی بڑا بوال ہو چکا ہے تو سرکار پھر سے اور سامنے آنے والی کچھ جنوں میں چناؤں ہے تو سرکار بالکل بھی ریسک نہیں لینا چاہیے تو ہم مان کر چلئے کہ آپ کا اگر اگزام ہوگا تو وہ دوزار چوئیس یعنی دوزار چوئیس میں آپ کا جو اگزام ہے وہ ہو سکتا ہے لوگ سبا چناؤں کے بعد لیکن اس طرح ضرور ہے کہ آپ کا اگزام پہلے ہوگا اور دوستو بتا دوں کہ آپ اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اگزام لاغو ہو یا نہ ہو لیکن آپ اب میں تیاری ہے وہ ابھی سے شروع کر دیجئے رننگ بھی کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ میں پڑھتے بھی رہیے تاکہ کیا ہے اگر اگزام ہو تو بھی اس میں آپ کو پروبلم نہ آئے اور چاہیے آپ کی رننگ ہو تو بھی آپ کو اس میں پروبلم نہ آئے اب دوستو یہاں پر بتا دوں کہ آپ کی بڑھتیاں وہ کب سے شروع ہوگی تو بتا دوں پندرہ جنوری دوزار تیس تک تو آپ کا دوزار بائیس جیس کی جو اگنی ویر بڑھتیاں ہیں ان کا آپ کا جو پروشیس ہے وہ چلنے والا ہے اور فروڑی لائشٹ میں یعنی فروڑی لائشٹ میں آپ کو اگنی ویر جو بڑھتیاں ہیں جس سے جیڑی کلر ان کا نوٹیفکیسن دیکھنے کو مل جائے گا یعنی پورے بھارت میں جتنی بھی راجیاں ان کا نوٹیفکیسن دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ ایسا بتا جا رہا ہے کہ آگنی ویر کی جتنی بھی بڑھتیاں ہیں وہ سال میں دو بر ہوگی یعنی کسی بھی راجی اور کسی بھی جلے میں دو بار کرانے کی سرکار کی پوری منصہ ہے تک کہ زیادہ سے زیادہ بیدار تھی کیونکہ چار سال کے بعد وہ بیدار تھی وہاں سے اسے ایسا کہے کہ ریٹائرمنٹ دے دیا جائے گا یا پھر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا تو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہر جلے یا پھر ہر راجی میں دو دو بڑھتیاں ہیں وہ ضرور ہوگی تو پھروڑی کے لائشٹ تک آپ کو ہے اس کا نوٹیفکیسن 2030 کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ چی دوستوں آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ایسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوستوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے جہنجے بارت